بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے لوکو موشن کا آخری سیگمنٹ ڈسکس کرنا ہے لوکو موشن ان ورٹیبریٹس تو ورٹیبریٹس ایسے آرگنزم ہے جس میں ورٹیبرل کولم ہوتا ہے اور آپ کے بک میں جو آرٹیکل کی ترتیب ہے وہ ایولوشن کے لحاظ سے ہے سب سے پہلے دنیا میں جن ورٹیبریٹ کی ایولوشن ہوئی ہے وہ فیشز ہیں اس کے بعد ان کی باد فیشز سے ایمفیبینز بنے ایمفیبینز سے ریپٹائلز بنے ریپٹائلز سے برڈز اور میملز پیرلل تو آپ کے بک میں اسی طرح آرٹیکلز کو لکھا گیا ہے تو پہلا جو ورٹیبریٹ کا گروپ ہے جس میں ہم نے لوکو موشن کو ڈسکس کرنا ہے وہ فیشز ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس تین قسم کے انوائرمنٹ ہیں ایکویٹک پانی لینڈ خوشکی ہوا اور تینوں کے اندر جو لوکو موشن کا طریقے کار ہے اس کے لئے جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کے لئے جو ایڈاپٹیشن چاہیے ہیں وہ ڈیفرینٹ ہیں کیونکہ ہر انوائرمنٹ کے ڈیفرینٹ پرابلم ہیں ڈیفرینٹ بینیفٹس بھی ہیں ڈیفرینٹ ڈرابیکس بھی ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم پانی کی بات کریں تو پانی کے جو دو سب سے بڑے پرابلمز ہیں ان کو پہلے ہم ڈسکس کریں گے تو یہی سے بات ہم نے سٹارٹ کے پرابلم سے سویمنگ ان وارٹر کہ جب فش پانی میں سویم کر رہی ہوتی ہے پریزنٹ ڈیفرینٹ پرابلم اس کو ڈیفرینٹ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے ایس کمپیر ٹو واکنگ آن لینڈ فلائنگ ان ائر تو دو بڑے پرابلم ڈرگنگ فورس اور فریکشن اس کا کیا مطلب ہے ڈرگنگ فورس کہ جیسے ہمارے پاس یہ ہاتھ ہے اگر سامنے سے پانی آ رہا ہو اگر پانی آ رہا ہو تو اور وہ ہاتھ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے اس کو ہم کہیں گے ڈرگنگ فورس یعنی ایسی فورس جو کسی بھی چیز کو پیچھے دھکیلے وہ ڈرگنگ فورس کہلاتی ہے ٹھیک ہو تو پانی چونکہ سامنے سے آ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ آرگنزم کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ڈرگنگ فورس ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس کے بعد دوسرا پرابلم ہے فرکشن کہ جب پانی سرفس سے گزرتا ہے تو سکین اور پانی کے درمیان میں فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے فرکشن سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو دو بڑے پرابلم جو وارٹر کے اندر فیس کرنے پڑتے ہیں ایک تو ڈرگنگ فورس کہ سامنے سے آتا ہوا پانی آرگنزم کو پیچھے دھکیل سکتا ہے دوسرا جب پانی سرفس سے گزرے گا تو فرکشن پروڈیوس ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے سکین خراب ہو سکتی اب ان دونوں پرابلم کو فیش نے کیسے سالو کیا ہے تو سب سے پہلا جو سلوشن ڈرگنگ فورس کے وہ اس کی سٹریم لائن باڈی ہے سٹریم لائن باڈی کا مطلب کیا ہے اگر ہم فیش کا سٹرکچر دیکھیں تو دونوں اند سے کیا ہوتا ہے نوکیلا سٹرکچر ہوتا ہے دونوں اند سے نوکیلا سٹرکچر ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈرگنگ فورس ہے وہ کم ہو جاتی اور پھر ایک تو نوکیلا سٹرکچر ہے اس کو پرفیکٹ بنایا گیا ہے پرفیکٹ سے کیا مراد ہے کہ جتنی زیادہ چیزیں باہر نکلنا شروع ہوں گی اتنا ہی سٹرکچر ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو فیش کے اندر صرف فنز کے علاوہ جس کے فنز ہوتے ہیں اور کوئی سٹرکچر باڈی سے باہر نہیں نکلا ہوتا اور فنز کی بھی عام طور پر جو شیپ ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو سٹرکچر ہے وہ کیا رہتا ہے مینٹین رہتا ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فیش کی باڈی ہے اس کو پرفیکٹلی سٹرکچر بنایا گیا ہے ایک تو دونوں انڈ سے ٹیپرڈ ہے نوکیلی ہے جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے باڈی سٹریم لائن بن جاتی ہے سٹریم لائن ایسی باڈی ہوتی ہے جو دونوں انڈ سے یا آگے سے کیا ہو نوکیلی ہو اور دوسرا فش کے اندر پرفیکٹ سٹریم لائن باڈی کیوں ہے کیونکہ صرف فنز کے علاوہ اپارٹ فرام دا فنز کہ فنز کے علاوہ نو ادر سٹرکچر پروجیکٹ فرام دا سرفس آف فش کہ فش کی جو سرفس ہے کوئی اور سٹرکچر فنز کے علاوہ باہر نکلا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرفیکٹ سٹریم لائن سٹریم لائن کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ واتر ریڈی لی فلوز اور دا سرفس درگنگ فورس ایس ریڈیوز تو مینیم جو درگنگ فورس ہے وہ کم سے کم ہو اس کا سیمپل سا ایکسپیرمیٹ ہے جیسے کوئی بہت تیز قسم کا شاور ہو اگر آپ اس کے سامنے ہاتھ ایسے رکھیں ایسے رکھیں تو زیادہ آپ کے اوپر فورس لگے گی اور ہاتھ پیچھے کی جیسے ٹیوب ویل کے اندر جو پانی آرہا ہوتے ہیں اگر آپ ہاتھ کو ایسے رکھیں گے تو پانی بہت فورس کے ساتھ آپ کے ہاتھ کو پیچھے دھکے لے گا لیکن اگر اسی ہاتھ کو آپ ایسے رکھ لیں تو پانی کٹ ہونا شروع ہو جائے گا وہ جو درگنگ فورس ہے وہ کیا ہو جائے گی کم سے کم ہو جائے گی تو بلکل اسی طرح اگر فش کی باڈی آگے سے چوڑی ہوتی ہے ایسے تو پانی کی جو درگنگ فورس ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی اب کیا ہوتا ہے کہ فش کی جو اگلی سرفس ہے وہ سٹیم لائن ہے اب پانی کیا ہوتا ہے کہ ایسے سرفس سے آسانی سے گزر جاتے تو درگنگ فورس کیا ہو گئی منیموم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اگر سامنے سے بہت زیادہ پریشر کے ساتھ ایون ہوا بھی چل رہی ہو تو ہمارا چلنا مشکل ہو جاتا ہے اگر پانی آ رہا تو بہت ہی مشکل ہوگا اگر باڈی سٹیم لائن ہو تو چلنا کیا ہو جائے گا تھوڑا آسان ہو جائے گا تو فش نے پانی میں موف کرنا ہے تو اس کے لئے چلنا آسان تو جتنی زیادہ باڈی سٹیم لائن ہوتی جائے گی اس کی سپیڈ بھی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سٹیم لائن باڈی کا فائدہ کیا ہے پانی سرفس سے آسانی سے گزر جاتا ہے جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ڈرائگنگ فورس کم سے کم ہو جاتی ہے اور فش کی جو سپیڈ چلنے کی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اچھا اس کے بعد دوسری جو ایڈاپٹیشن ہے وہ فرکشن کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر فرکشن کو ریڈیوز کرنے کے لئے ہم لبریک اینڈ کا استعمال کرتے ہیں جو آئیلی نیچر ہوتے ہیں جتنی زیادہ چیز آئیلی ہوتی جائے گی فرکشن اتری ریڈیوز ہوتی جائے گی جو سکین ہے فش کی اس کو آئیلی بنایا گیا اچھا جو سکین آف فش کی بات کریں تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے آپ کیا سکتے ہیں سکیلز لائک سٹرکچر ہوتے اس کی سرفس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سکیلز لائک سٹرکچر ہوتے جو کارٹیلیجینیس فشیز میں ان کو درمین ڈینٹیکلز کہا جاتا ہے اور بونی فشیز میں ان کو سکیلز کہا جاتا ہے یہ بھی سکیلز ہی ہیں آگے ان کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں یہ فسٹیئر میں جو چپٹر نمبر ٹین ہے اس میں ڈیٹیلز ہے جو فشیز کا آرٹیکل ہے اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس فش میں کس قسم کے سکیلز ہوتے ہیں بارال ان سکیلز کو کارٹیلیجینیس فشیز ہوں یا بونی فشیز ہیں ان کو میشہ موائسٹ رکھا جاتا ہے موائسٹ کیسے رکھا جاتا ہے سلائمی اگزوڈیشن آف میوکس اور آئلی گلینڈ کہ جو سکین کے اندر آئلی گلینڈ ہوتے یا موکس گلینڈ ہوتے سلائمی اگزوڈیشن اگزوڈیشن کا مطلب ہے کسی چیز کو باہر خارج کرنا وہ گلینڈ کیا کر رہے ہوتے جیسے یہ گلینڈ ہے وہ سرفس کے اوپر اگزوڈیشن کہ باہر خارج کر رہے ہوتے ہیں آئل کو جس کی وجہ سے سرفس کیا بن جاتی ہے موائسٹ یا آئلی بن جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتے ہیں اس کا فرکشن بیٹوین فش اور وارٹر تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فش اور وارٹر کے درمیان میں جو فرکشن پروڈیوس ہونی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یعنی دو پرابلمز کو اس طرح سالف کیا گیا ہے درگنگ فورس کو سٹیم لائن باڈی نے سالف کر دیا اور فرکشن کو اس کی جو مائسٹ سکین ہے اس نے سالف کر دیا اچھا عام طور پر جو فش کی جو زیادہ تر لوکو موشن ہے وہ اس کی اپنی باڈی کے ذریعے سے ہوتی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو فش ہے وہ اس طرح موف کرتی ہو جا رہی ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں اس بینڈ لوکو موشن یعنی فش ایسے تو یہ کبھی اپنی باڈی کو ادھر دکیلتی ہے کبھی اپنی باڈی کو ادھر دکیلتی ہے تو اس طرح کی جو لوکو موشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس بینڈ لوکو یعنی فش اپنی باڈی کے ذریعے سے زیادہ چلنے کی کوشش کرتی ہے فنز صرف سپورٹنگ رول پلے کرتے ہیں زیادہ ترہ آپ فش اپنی باڈی کے ذریعے سے موف کرتی ہے اور جو بھی اپنی باڈی کے ذریعے سے موف کر رہا ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ ایس کی طرح کی لوکو موشن ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں سام کو وہ ایس کی طرح لوکو موشن کر رہے ہیں ایون انسان کے بھی اگر بازو اور ٹانگیں باندھی جائیں تو اگر اس کو صرف اپنے دھڑ کے ذریعے سے موف کروایا جائے تو انسان بھی اس طرح اپنے اکثر کمانڈوز کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ اس طرح اس طرح زگ زگ فیشن میں موف کر رہے ہوتے ہیں تو جب بھی دھڑ کے ذریعے سے مومنٹ ہوگی وہ ہمیشہ ایس بینڈ لوکو موشن ہی کہلائے گی تو زیادہ تر فش کے اندر جو لوکو موشن ہوتی وہ باڈی کے ذریعے سے ہوتی اس وجہ سے فش کی لوکو موشن کو ہم کہتے ہیں ایس بینڈ لوکو موشن اب اس میں فنز کا کیا رول ہے تو فنز سپورٹنگ رول پلے کرتے ہیں ایس بینڈ لوکو موشن میں ہمارے پاس فنز دو طرح کے ہیں کچھ پیرڈ ہیں کچھ انپیرڈ ہیں پہلے ہم پیرڈ فن کی باندھ بڑھ اچھا ان کو اگر ہم کلاسفکیشن ان کی کریں تو پہلے پیرڈ دو طرح کے جو فنز ہیں وہ پیکٹورل اور پلوک پیکٹورل بازووں والے فنز پلوک ٹانگوں والے فنز یعنی ان شارٹ اگر ہم یاد رکھنا چاہیں جس طرح ہیومن باڈی میں دو بازو ہیں دو ٹانگیں ہیں تو یہ بھی اگر جیسے یہ والی جو جگہ ہے کندے ہم کہتے ہیں پیکٹورل جس جگہ بازو اٹیچ ہوتے وہ پیکٹورل گرڈل ہوتے ہیں جس جگہ ٹانگیں اٹیچ ہوتے وہ پلوک گرڈل ہوتے ہیں تو انسان میں دو بازو ہیں تو دو پیکٹورل گرڈل اسی طرح اگر ہم ٹانگوں کی بات کریں دو جگہ جڑے ہیں تو پیرڈ تو اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیکٹورل بازووں کی جگہ ہے پیلوک ٹانگوں کی جگہ ہے تو یہ دونوں چیز ہمیشہ پیرڈ کی شکل میں یہ کیا کرتے ہیں یہ لوکو موشن میں ہیلپ آؤٹ کیسے کر رہے ہوتے ہیں یہ سٹیرنگ اور بیلنسنگ میں ہیلپ کرتے ہیں سٹیرنگ کا مطلب ہے موڑنا اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بازوں کے ذریعے سے اپنی باڈی کو ایسے ٹرن کر سکتے ہیں ایسے ہم اپنی ٹانگوں کے ذریعے سے باڈی کو ایسے ٹرن کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں جس وقت ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں حالانکہ بازوں کا چلنے اور بھاگنے میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے تھا یہی ہے نا کیونکہ ہم نے چلنا ٹانگوں کے ذریعے سے ہے پاؤں کے ذریعے سے ہے لیکن جب ہم چل رہے ہوتے ہیں ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بازوں بھی ایسے ایسے موو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بازوں کے اس طرح کی مومنٹ صرف بیلنس کو بنانے کیلئے اگر آپ کسی کے بازوں باندھیے جائیں پیچھے اور اسے کہا جائے کہ چلے اگر وہ تھوڑا سے تیز دوڑے گا تو وہ گر جائے گا کیونکہ باڈی کا بیلنس مینٹین نہیں رہے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بلکل اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں باڈی زیادہ تر ایس بینڈ لوکو موشن شو کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ جو فینز ہے یہ باڈی کو بیلنسنگ میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے بعد انپیرڈ ڈارسل اور وینٹرل جو فینز ہیں وہ انپیرڈ ہیں انپیرڈ سے کیا مراد ہے کہ وہ سنگل سنگل پائے جائیں اچھا عام طور پر ڈارسل اور وینٹرل جیسے ہماری باڈی میں ڈارسل کا لفظ مطلب ہے بیک بون جس طرف ریڈ کی ہڈی ہو وہ ڈارسل سرفس ہوتی ہے اور وینٹرل کا لفظ مطلب ہے بیلی پیٹ جس طرف پیٹ لگا ہوا عام طور پر وینٹرل سرفس ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہماری بیک بون والی سائیڈ بھی ایک ہے اور وینٹرل سائیڈ بھی جو پیچھے کمر ہے وہ ڈارسل سرفس ہے سامنے چونکہ پیٹ ہے تو یہ وینٹرل سرفس ہوگی تو ہماری ڈارسل سرفس بھی ایک ہے وینٹرل سرفس اگر ان سرفس پر فنز لگا دے تو ایک ایک فنز اٹیچ ہوگا اس کا کام کیا ہے سٹیبلائز ڈا باڈی آف فش یعنی بعض دفع فش اگر اپنی جگہ کھڑا ہونا چاہیے جیسے اپنے ہیلیکاپٹر کو دیکھا ہوگا کہ وہ فضا میں کھڑا ہو جاتے ٹھیک ہے تو اسی طرح فش بعض دفع اپنی باڈی کو اگر کھڑا کرنا چاہے فلو آف دا وارٹر کے اندر تو یہ فنز کیا کر رہے ہوتے ہیں ڈارسل اور وینٹرل ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں سٹیبلائز باڈی کو کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد کارڈل جو فنز ہیں کارڈل فنز اچھا کارڈل ٹیل بھی چکے ایک ہوتی ہے اور کارڈل فنز کا دوسرا نام ہے ٹیل فنز دوسرا نام کے ٹیل فنز اچھا یہاں ایک پوائنٹ جو تھوڑا سا میس ہوگئے دوبارہ آپ ایس منڈ لوکو موشن کو اگر میں ڈسکس کروں تو فش کیا کرتی ہے جب یہ اس طرح ایک طرح مووو کر رہی ہوتی ہے تو یہ پانی کو ایسے پوش کرتی ہے پیچھے کی طرف تو پانی پھر ان کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں یہ پانی کو ایسے پوش کرتی ہے ایسے پوش کرتی ہے یعنی اپنی باڈی سے یہ ایسے ایسے پوش کر رہی ہوتی ہے اور پانی ان کو آگے دھکیل رہا ہوتا ہے تو اسی طرح ان کے یہ والے جو فنز ہیں یہ کیا کرتے ہیں اگر یہ سمجھئے یہ تیل فین ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں فش کی لوکو موشن میں اس طرح کا رول پلے یہ ایسے پانی کو پیچھے مار رہے ہوتے ہیں یعنی پانی کو ایسے مار رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جب پانی کو پیچھے دھکیلے جاتے ہیں تو پانی کے فورس اس کو آگے کی طرف دھکیلے تو یہ جو کارڈل اور تیل فین ہیں ان کوارڈینیشن وید پیرڈ فینز تو یہ پیرڈ فینز کے ساتھ لوکو موشن میں حل اس کا زیادہ تر لوکو موشن میں جو رول ہے وہ فارور مومنٹ کروانا ہے یعنی باڈی کے ساتھ یہ آرگنیسم کو یا فش کو آگے کی طرف موو کروائیں گے کیونکہ یہ پانی کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور پانی کی فورس پھر ان کو آگے لے کے جاتی ہے اس کے بعد سویم بلیڈر سویم بلیڈر بیسیکلی ایسا سٹرکچر ہے جو زیادہ تر بونی فشیز میں ہوتے ہیں اور عام طور پر جو فیرنگز ہے جو گلہ ہے اس کے ساتھ لگا ہوتے اس کے ذریعے سے عام طور پر فش اپنے گریوٹی کو بدلتی ہے یعنی اگر اس میں ہوا بھر جائے تو فش ہلکی ہو جاتی ہے یہ اسی طرح غبارے میں ہوا بھر جائے وہ غبارہ ہلکا ہو جاتے ہیں گریوٹی کم ہو جائے گی فش سرفس پہ آ جائے گی اس سے ہوا نکل جائے گریوٹی زیادہ ہو جائے گی فش نیچے کی طرف چلی جائے گی تو اس طرح کی جو لوکو موشن ہے جو گریوٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ بونسی کہلاتی تو یہ کس کی وجہ سے مینٹین ہوئی ہے سویم بلیڈر کی وجہ سے سویم بلیڈر کی وجہ سے اور زیادہ تر یہ اس طرح کی جو سٹرکچر وہ کس میں پائے جاتے ہیں بونی فیشز کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہوگا تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ شارٹ کوششن ہے وی آئی پی شارٹ کوششن ہے تو یہ لوکو موشن ان فیش تو اس میں شارٹ کوششن بڑے بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہیں وہ رول آف فینس کافی دفعہ بورڈ کے پیپر میں آیا ہے ان پرابلم کو سالف کرنے کے لیے جو ایڈاپٹیشن ہیں یہ بھی شارٹ کوششن بن سکتا ہے سویم بلیڈر کا کیا رول ہے یہ بھی شارٹ کوششن بن سکتا ہے اور اوورال یہ لانگ کوششن بہت زیادہ ہے امپورٹنٹ ہیس و جیسے اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کرنا ہے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ